مکیان ڈی ٹریزر میں آپ کا سواگت ہے اور ہم آپ کو بتائیں گے شگر کے لیول کے بارے پر اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ شگر کی دوائی بیچنے والی کمپنیوں اور ڈاکٹروں کے ایس اچ آپ کو ہلا کر رکھتے گا آپ کی جانکاری کے لیے میں بتا دوں کہ بہت سمیں پرم شریر میں سامان شگر کا مانک جو تھا وہ ایک سو ساٹھ تھا اس سے پہلے ایک سو اسی تھا دواؤں کو بکری کو بڑھانے کے لیے اسے کم کرتے کرتے ایک سو بیس تک لائے گیا ہے جیسے بھوش میں سو تک کرنے کی سمبھاونا ہے یہ ایلوپیتھی دوائیاں نوٹنے کے لیے کس اصطرت گر سکتی ہیں کمپنیاں یہ اس کا جیتا جاگتا ہو جارہا ہے ابھی کچھ سمیں پرمیں کچھ مہینے پرم اسپین میں سگر بیچنے والی کمپنیوں کا ایک بیٹک ہوا تو اس کا جو نشکرس تھا سب کی مانتہ یہ تھی کہ اگر سامان سگر کا مانک ایک سو بیس سے کم کر کے سو کر دیا جائے تو سگر کی دوائیوں کی بکری چالیس پرسنٹ تک بڑھ جائے گی آج میڈیکل سائنس کے انصار شریف سے سامان سگر کا مانک اسی سے ایک سو بیس ہے اب مان لو دوائیوں کے ساتھ ملی بھی بھگت کر کے انہوں نے کچھ فرجی شود کے آر میں نیا مانک بنا دیا ستر سے سو اگر یہ تیہ ہو گیا تو اب تو اچھا ملا بیکتری سگر ٹیسٹ کروائے گا اور سگر کا جو ستر ہے وہ ایک سو سے ایک سو دس کی بیش میں آئے تو ڈاکٹر آپ کو سگر کرو گی گھوشت کر دے گا اب یہ بھے کے کارن آپ شگر کی ایلوپیتھی دوائی لینا شروع کر دیں گے اب شگر تو پہلے سے سہ سامانے تھا بھائی گی آپ نے جو بھے کے کارن شگر کم کرنے کی دوائی لی تو اُلٹا شریر میں کمزوری محسوس ہونے لگے گی اور اب پھر اس اندھی کھائے میں گرتے چلے جائیں گے اور مان لوگ آپ جیسے دو تین کروڑ لوگ ویورت شاجیس کے شکار ہو گئے تب تو ایلوپیتھی کمپنی کی جو دوائیاں ہیں ایلوپیتھی دوائیاں کی جو کمپنی ہیں وہ کتنا منافق کما لے گی آپ وہ سوچئے تو دھنیواز آپ ہمارے چینل پر سبسکرائب کریں اور اپنی کمینڈ دیشئے دھنیواز